دیکھیں بھئی اب ہم یہاں سے نیچے جا رہے ہیں اور یہاں سے دریائے شیوک کا وہ پورا میدان نظر آ رہا ہے ریت ہی ریت ہے ریت میں بیج میں پانی ہے اور دوسری طرف جو وادی ہے وادی غرس ہے وہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو گرین بیلٹ نظر آ رہے وہ غرس ہے یہاں سے لے کر آگے تک اس طرف دیکھیں بھئی دریائے کے اس پار ٹھیک ہے اور اس طرف آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ یہ وادیاں یہ غالباً سلنگ مچلو اور مرزگن وادرہ ہیں یہاں سے پورا دکھائی دے رہا ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم بالکل نیچے جائیں گے اور آپ کو نیچے جو چٹیال میدان ہیں کالد اکہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی کتنی خوبصورتی اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ آپ دیکھ لیں اور انجوائی کریں دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں جی ادھر بھی آ جائیں آپ اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ درخت یہاں پر بہت خوبصورت ہے سفیدے کا ایک قسم ہے اس کو یہاں کے مقامی زبان میں چامہ کہتے ہیں اس میں مزید پھر اقسام آ جاتا ہے کالچانگ آ جاتا ہے مالچانگ آ جاتا ہے اس طرح کے تو یہ تمام قسم کے جو درخت ہیں پودے ہیں یہاں آپ کو وافر مقدار میں نظر آئیں گے اچھا بھائی دیکھ لیجئے گا ایک بندہ وہاں پہ اپنے کھیت میں جا رہا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں وہ دیکھ لیں جی اس کے پیٹ پر غالی بن کوئی پیسٹی سائٹ انہوں نے پکڑا ہوئے انسیکٹی سائٹ دوائی دیکھ لیں دیکھ لیں جی واو وہ نیچے تک جو آپ کو چٹیال میدان نظر آ رہے ہیں وہ دونوں اطراف سے چٹان ہے لیکن بیچ میں یہ گرینری ہے اور اس کی ہسٹری کے حوالے سے ایک بات ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس پورے جو میدان ہیں اس کو شروع میں آباد کیا تھا ایک ہی بندہ نے ایک ہی آدمی نے اپنے ایک چھڑی کے ذریعے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹا سا نالا اس کو بنایا تھا یہ کافی اوپر تک جاتا ہے بہت زیادہ اوپر جاتا ہے سینکڑوں کلومیٹر دور وہاں سے پھر وہ پانی جو ہے نا لیکن ابھی جہاں سے جس جگہ سے پانی آ رہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ اس کے لئے بہت اوپر جانا پڑے گا تو وہاں سے انہوں نے اپنے چھڑی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ یہ کوہل بنایا تھا خود اکیلا ہے اور اس جو ہے نا کالدک ایریا کو اس نے آباد کیا تھا اب تو ظاہری بات ہے ان کے بال بچے بہت زیادہ ہو گئے اور بعض نے دوسروں کو بیچ دیا تو اس طرح اس میں کافی لوگ جو ہے نا شراکت دار ہیں اور اس زمین کے دیکھنے جی آپ یہاں پر آئیں گے نا تو آپ فیزیکل یہاں آئیں گے تو یقین کیجئے گا بہت زیادہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتی خصورت بنائی ہے اپنی دنیا کو واو اگر میں یہاں اس طرح لیٹ جاؤں تو پلڑا کھاتے وہ نیچے گر جائے گا اتنی زیادہ سلوپ ہے یہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر پانی سلوپ کو ٹھیک ٹھیک ملتا ہے تو سارے گرینری ہیں اب یہ جو گھاس ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جو گھاس ہے اچھا یہ گھاس جو ہے نا کٹائی ہوتی ہے ان کی پھر اس کے بعد ان کو مروڑ کے ان کا ایک ایک جو ہے نا گھاس کا وہ لٹھ بناتے ہیں لٹھ اسے یہاں کے جو مقامی زبان ہے اسے اس میں لو کہتے ہیں اس طرح بنا کر سکھا کے پھر سردیوں میں ہرے وڑ کو چارہ ڈالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دیکھ لیجئے گا اب اس کے وہ نوجید نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس میں ایک بہت جو ہے نا بہت ہی گہرا کھائی ہے بہت گہرا کھائی ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں یہاں پر اتنا زیادہ سلاب آیا تھا کہ یہ کھائی بن گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں اس میں بھی پانی بھر گیا تھا مطلب مختلف روایتیں ہیں جتنی مو اتنی باتیں جو ہے نا مشہور ہیں ان بڑے بڑے کھائی کے حوالے سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی آدمی نے اس پورے جو ہے نا سیرگاہ کو اس خوبصورت جگہ کو اس نے بنایا تھا اچھا بھئی یہاں پر مسجدیں بھی ہیں بہت ساری نا بہت ساری نہیں ہے ایک مسجد ہیں پورے ہنجور میں تو بہت ساری مسجد ہیں لیکن یہاں کی جو مسجدیں وہ بہت خوبصورت ہیں اس میں لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور جماعت بھی ہوتی ہے ازان بھی دیتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چلیں بھئی یہ گھاس پھوس کے درمیان سے میں گزر رہا ہوں تو یہاں کی جو ہوائیں ہیں خنک نرم نرم ہوائیں وہ بھی بہت اچھا ہے اچھا بھئی ادھر دیکھو ایک جیل بنایا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے دیکھ لیجئے گا وہ جو ایک درخت ہے اس پہ چڑھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا یہ اس لئے بنایا تھا یہ جو جیل ہے اگر خدا نہ خواستہ کانی پانی کم پڑھ جائے تو اس میں بھر کے رکھتے تھے رات کو پھر اس کے بعد صبح کے ٹائم پہ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے لوگ تو اب تو زہری بات ہے پانی اس سال سننے میں آیا ہے کہ پانی کی قلت نہیں ہوئی اب میں اس درخت پر چڑھتا ہوں دیکھیں پرانا درخت ہے دیکھیں جی یہ بلکل نیچے گھری ہے لیکن سوکھا نہیں ہے ابھی تک کیونکہ اس کے جو جڑھ ہیں وہ ابھی پانی جو اپنے اندر سینج رہے ہیں اس وجہ سے یہ ابھی سوکھا نہیں ہے لیکن گر گئے مکمل طور پر اب میں بلکل اس کے لیچے چلا جاتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں بھئی واو اب دیکھ لیں یہ چاروں طرف سے یہ دیوار بنا دیئے اب دیواروں پر بھی گھاس اگایا ہے دیکھیں جی دیکھیں کافی بڑا ہے اگر یہاں پر پانی جمع کریں تو یہ ایک بہت بڑا جو انا آپ کہہ لیں جھیل بن سکتا ہے اب میں اس کے اوپر آیا ہوں یہ دیکھو کتنا بڑا ایک درخت ہے اس کے اس کا جو سٹم ہے تنا اتنا زیادہ موٹا ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سینکڑوں جو درخت ہیں وہ ایک ہی درخت میں سما گیا ہے دیکھیں جی واو کیا بات ہے اوپر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں بھئی دیکھ لیجئے گا دیکھیں یہ بھی بڑے بڑے درخت ہیں بہت پرانے درخت ہیں یہ دیکھیں بہت پرانے درخت ہیں یہ دیکھیں بہت پرانے درخت ہیں بھئی یہ دیکھیں ادھر سے پورا سلوپ نظر آ رہا ہے واو دیکھیں اچھا بھائی یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں ادھر سے مزید نیچے جاتا ہوں اور آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں اچھا اس جگہ کا میں نے جیسا کی پہلے بتایا کالدک ہے اور ہم اس کے کالدک کے اردگرد موجود ہے ابھی ہم سینٹر میں گئے نہیں ہیں جب ہم سینٹر میں جائیں گے تو آپ کو بہت خوبصورتی اور بھی دوبالہ ہو کے دکھائی دے گی دیکھو اترائی چڑھتے ہوئے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے اگر گر جائے تو بندہ لڑکتے ہوئے سے رکھتے ہوئے نیچے جا سکتا ہے کیونکہ سلوپ ہی اتنا زیادہ ہے یہ ہل تھا جو کہ بات میں یہاں گھاس پوس ہکائے گئے واؤ اب میں آپ کو یہاں اس کا اس کو ہلکا پانی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ ایک چیز دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں واؤ یہ خوبصورتی ہے میرے خیال میں میرے خیال میں میرے خیال میں بیالوجی میں وہ گھاس بھی اگا ہے دیکھیں بھائی پانی اسی طرح اوپر جاتا ہے پانی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ کلر جو ہے یہ ظاہری بات فنجائی کئی درختوں کا پورا جھنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل قطار میں کھڑے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں درخت کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس اس کے نیچے بھی ہیں دس درخت بلکل قطار میں یہاں پر لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار آیا ہے لیکن واو سوان اللہ اوپ میں گرنے والا تھا بال بال بچ کے دیکھیں ہم یہ بیچ میں پہنچنے والے ہیں میں آپ کو یہاں سے دیکھاتا ہوں یہ گر گیا گر کے سوپ گیا بہت خطورنا کھالک موجود ہی کسی بھی گر سکتا ہے دیکھیں یہ پورا دیکھیں یہاں سے وہاں تک ہم وہاں اوپر سے آگئے ہیں اب ہم نیچے میدان میں پہنچنے والے ہیں میں آپ کو میدان بھی یہاں سے بھی دکھاتا ہوں اور نیچے سے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ دیکھیں جی اب ہم تقریباً سینٹر میں آگئے ہیں اب جو سلوپ ہے وہ ختم ہوگی دیکھیں آپ اس درخت کو دیکھ کر اندازہ لگائیں یہ کتنا پرانا ہوگا بیج میں سے اس میں خولونس آگئی ہے کھوکھلا ہوگیا ہے دیکھیں بھائی بیج میں سے ٹوٹ پی گیا ہے بلکل اسی طرح ایک درخت ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے وہ سفیدے کا درخت یہاں بھی ہے چاروں اطراف سے موجود ہے اور ایک جو کوحل ہے اس طرف جا رہا ہے اس طرف سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم آگئے ہیں اس کی پلین والی جگہ پہ ہے دیکھ لیں بھائی اب ہم وہ اوپر سے آگئے تو بہت اوپر سے وہ دیکھیں ادھر سے ہم آئے تھے اب یہ میں آپ کو پلین والی جگہ دکھاتا ہوں کالدق یہ دیکھنے کی چیزیں واقعی میں تو اگر آپ اس کردو میں بلتستان میں آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو جگہ ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد دور دراز سے لاہور کراچی اسلام آباد گجرانوالا کوئٹا پشاور وغیرہ سے آنے کے بعد اگر یہ نہ دیکھیں تو پھر میرے خیال میں وقت اور پیسے دونوں کا زیاہ ہے اور یہاں پر خوبانی کے درخت بھی موجود ہیں خوبانی پک چکے ہیں دیکھیں بھئے خوبانی پک چکے ہیں میں نزدیک جا کے بھی آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں اچھا بھائی یہ جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ گہرا اور ایک خائی ہے واو دیکھیں بھائی اگر بندہ اس میں اوپر سے گر جائے تو اس کا تو ہڈی پسلے ایک ہو جائیں گے یہ وہی جگہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت نو کے دور میں یہاں پر سلاف آیا تھا اور یہ اتنی بڑی خائی بن چکی اوپر سے ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اوپر سے ایک دفعہ سلاف آیا تھا وہاں سے سلاف آتے ہوئے اتنا زیادہ سلاف آیا تھا کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا خائی بن کے وہ دریائے شوق میں جا کے گرہ اب زہری باتیں پانی وغیرہ اتنا نہیں آتا دیکھیں جی سنکڑوں میٹر نیچے گہری کھائی یہاں سے بھی احتیاط کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا کہیں گرنا جائے اچھا بھائی یہ دیکھیں اچھا بھائی یہ دیکھیں اچھا یہ ایک ایسی گرنیری جگہ ہے آپ یہاں پر بیٹھ کے لنچ کریں کھانا وغیرہ کھائیں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ میرے میرا من یہی کر رہا ہے کہ بیٹھ کے کچھ کھا لیں پی لیں تھوڑا نیچر کو اپنے اندر جذب کریں اچھا یہ جو کوہل ہے یہ غالباً نئے بنائے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے اس طرح کے کوہل نہیں ہوا کرتے تھے اب نئے بنائے ہیں دیکھیں اب ہم اسی کوہل سے جا رہے ہیں اس کوہل سے جاتے جاتے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دیکھیں دیکھیں بھئی اچھا یہ جو کوہل ہے وہ یہ جو وادی ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا بالکل دور تک ہے وہ فضاء اتنا صاف سترہ ہے کہ سنگڑوں دور بھی ہمیں ایسا لگتا ہے لیکن جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے کیونکہ شہروں میں تو ظاہری باتیں دھوان اور آلودگی اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا اب یہاں پہ تو بھئی گاڑی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ پہنچ تو جاتی ہے لیکن بہت کم ہے ہو موسیقا